اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں شروع کرتا ہوں خدا کے بابرکت نام سے جو کہر کرنے میں دھیمہ اور شفق و تراثی میں گلنی ہیں خواتین وزرات السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہم آواز یوٹیوب چینل اور پروگرام ہم بطن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رسٹوفر علیہ وسلم ناظرین آپ میری اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے جس میں ہر شخص خواہ اس کا تعلق اکثریت سے ہے یا عقلیت سے ہے وہ انصاف کا طلبگار ہے ہر شہری ہر باشندہ جو ہے وہ عدالت کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ عدالت ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے آپ کو انصاف کی امید ہے مدد ناظرین پاکستان کے عوام نے عدالتوں کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے قانون کی بالدستی کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں اور خود ہمارے جو وکلہ ہیں انہوں نے بھی ملک میں قانون کی بالدستی اور انصاف کے بولبالے کے لیے تحریک چلائی حضیتیں اٹھائیں تکلیفیں اٹھائیں اور بالاخر ان کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہوئی اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں نے جس شخص سے آپ کی ملاقات کروانی ہے وہ بہت ہی اہم شخصیت ہیں میری بڑی دلی خواہش تھی ان سے ملنے کی اور آج ان سے یہ ملاقات ہونے کا جو ابھی جا رہی ہے ملاقات ہونے اور میں بڑا خوش ہوں اور آپ کو بھی یقین ان کے ساتھ مل کر بڑی خوشی ہوگی ناظرین یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس صدی کے بہت ہی اہم شخصیت ہیں تو بے جانا ہوگا ان کی شخصیت میں جذبہ لگن میند اور انصاف نظر آتا ہے وہ ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرتے ہیں ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کی ان سے ملاقات کرواؤں میں چاہتا ہوں کہ آپ انہی کی ایک ویڈیو ملاحظہ کریں ہم اس شخص کے ساتھ ہیں ہر اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اس خوبصورت سرزمین پہ سرکار ہو سردار ہو جو بھی اس غریب شخص کے ساتھ ظلم کرے گا ہم وقیل ہم اس شخص کے ساتھ ہیں اس سرکار کے مقابلے میں اس چودری خان وڈیرے سردار کے مقابلے میں ہم وہ ایک شخص جس کے ساتھ یہ ساری طاقتیں کھڑی ہو جائیں اس شخص جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے بے انصافی ہوا ہے ہم ہیں جو ان ساری طاقتوں کو شکست دیتے ہیں اور اس کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کا ظلم اسے ختم کرتے ہیں ہم ہم بکلا ایک ہے السلام علیکم والیکم اسلام کرسپر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سریعت ہے بالکل صاحب آپ سنائے ٹھیک ہے بڑی نمازش آپ سنائے کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہے علی احمد کرسپر صاحب سب سے پہلے تو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے کا یہ موقع دیا ہے بہت آپ کی بڑی مہربانی آپ آپ نے میری عزت افضائی کی آپ میرے انٹرویو ریکارٹ کر رہا ہے آپ کی مہربانی سر تینکیو سو مچ آپ نے اپنے کردار سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے دل جیتے ہیں اور یہ میں سر ایسے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں یہ بالکل حقیقت ہے اور آپ جو ہے پاکستان کے اصل ہیرو بھی ہیں سب آپ قانوندان ہیں اور آپ اس بات کو بالکل میرے ساتھ اتفاق کریں گے کس وقت جو ملک کی جو صورتحال لوگ جو ہے وہ بالکل عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کو امید ہے کہ ان کو انصاف ملے گا تو آپ جیسے انسان اور آپ جیسے قانوندان آپ جیسے بہادر لوگ اور آپ جیسے جانفرشان اور میند کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے یہ انصاف دلوا سکتے ہیں جی ہے سر یہ بات آپ جی سر جی یہ بولیں دیکھیں کرو سبر بھائی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے میرے حوالے سے بات کی کہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے احترام موجود ہے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ بیسیت ایک سیاسی ایکٹیویسٹ جو ساری زندگی جو اتنی بھی میں نے عمل کیا ہے جتنے بھی میں نے سیاسی سرگرمیاں کیا ہے اس کے حوالے سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں نے میری ان سیاسی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ ان کیا پسند کیا اس لحاظ سے ان کے دلوں میں میں لیے جو احترام ہے یہ بالکل ہے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور لوگوں کا بھی مشکل جو آپ نے بات کہی عدالتوں کے حوالے سے یہ بالکل عام آدمی کے حوالے سے دیکھیں ہمارا ملک بسیکلی جاگرداروں کا ملک ہے یہ جو اور اور اس حقیقت کو ہم سے ہندوستان والے بہت پہلے سمجھ چکے تھے ہم تو صرف چھ یا سات ریاستیں تھیں ہماری پاکستان میں وہاں غالباً غالباً چھ سو پانچ سو تریسٹ کے قریب ریاستیں تھیں تو انہوں نے سب سے پہلا کام پندرت نیرو نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انیس سو پچاس میں تمام جاگیریں اور تمام راجعہ اور راجوارے سارے ختم کیے آج وہ ملک جاگرداروں کا ملک نہیں ہے آج وہ ایک جمہوری ملک ہے جبکہ ہم سمجھتے جانتے بھوشتے ہم سمجھتے تھے کہ یہ اگر ہم نے قانون سازی نہ کی جیسے کہ ہندوستان والوں نے کیا ہے تو یہ جاگرداروں کا ملک ہوگا مگر چونکہ ہم چانتے تھے کہ یہ جاگرداروں کا ملک ہی رہے اور لوگوں کو ہر طرح کی لوگوں کو جو غیر ساسی لوگ ہیں اور زیر عوام سے کٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملے تو اس لحاظ سے اس معاشرے میں جو جاگرداروں کا معاشرہ ہے یقینا ہر آدمی ہر آدمی ہر شہریز ہے وہ جاگرداروں کے چودری خان سردار وڈیرے اور سرکار حکومت کے جتنے بھی ظلم اور ستم ہیں وہ سہتے آتے ہیں تو ان تمام ظلم اور ستم کے خلاف دادرسی کے لیے عام آدمی کے پاس صرف وصرف عدالتوں کا سر رہ جاتا ہے عدالتیں رہ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو کتنا بھی ہو سکتا ہے وہ لوگوں کی دادرسی کرے اور لوگوں کو ہر ان کے اوپر ہونے والے تمام ظلم ستم سے پچھا ہے آپ دل کو صحیح فاتبار ہے سر سر یہ جو میرا تعلق آپ کو پتا ہے کہ میں کرسچین ہوں تو میرے میں کرسچین ایک جنرلس ہونے کی وجہ سے میرے پر بڑی ذمہ داری آتی ہے چھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے تو مجھے لوگ میسج کرتے ہیں ویڈیو بھیج دیتے ہیں وہ میرے سے توقع کرتے ہیں تو کہ میں اس کو اپنے چینل پر یا اخبار میں لکھوں کچھ ہے تو میں بڑے قسم کے انڈر پریشر ہوں سر آپ کے علم میں ہوگا یہ بات آپ کے علم میں اچھی طرح ہوگی کہ اس وقت جو اسیمیلیوں میں بیٹھے ہوئے ستر ممبران جو ہیں نا ان میں سے ساٹھ خواتین ہیں اور دس اکلیتی نشستے ہیں یہ ریزرب سیٹو پر بیٹھے ہیں یہ لوگ اور یہ کچھ بھی نہیں کرسکتے صرف تنخواہ لیتے ہیں اور یہ کوئی بات نہیں کرسکتے کیونکہ یہ ریزرب سیٹو پر منتخب ہیں اور آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے آئین کی آرٹیکل دو سو چھبیس کے مطابق لکھا ہے وہاں کہ تمام سیٹو جو سیکرٹ ویلٹ کے ذریعے پور پی جانی چاہیے کیا سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اسیمیلیاں ہیں غیر قانونی ہیں یا آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں دیکھیں ماہ بیشت ایک سیاسی ایکٹیوشل کے اور ساری زندگی جیسے میں نے کہا میں نے یہی کام کیا بیشت ایک اس کے سیاسی کارکن کے اور سارے سیاسی جتنے بھی سیاسی ایکٹیوشل ہیں اور جتنے بھی اس ملک میں دانشور ہیں اور جتنے بھی اس ملک کے سیاسی لوگ ہیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بالکر سیکرٹ سیکرٹ بیلٹنگ کی بولیات پر تمام کی الیکشن ڈیکٹ ہونے جائیں اس میں کرسٹین اس میں منارٹیز کے بھی ہوں کرسٹین کے بھی ہوں ہندیوں کے بھی ہوں اور خواتین کے بھی ہوں سب یہ ڈائریکٹ الیکشنز سے جو ہے ان کو منتخب کیا جا جاتا اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا پہلے جو اس ملک میں الیکشنز ہوتے تھے سب ملک کے جو ہے ایک سارے اس ملک کے جتنے شہری ہیں بلا تفریق کسی مذہب نسل اور رنگ کے وہ جو ہے اپنا ووت کاس کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ اب بھی لے ریزرڈ سیٹیں جس طریقے سے کل کی جا رہی ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ دلکل خاموش بیسیت سے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں جب تک لوگوں کو ڈائریکٹ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ ووٹنگ کے ذریعے انتخاب کے ذریعے جب تک لوگوں کو منتخب ہونے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ جو لوگ اپنے یہ ریزرڈ سیٹ سویہ ہیں جو بلکل کلیتا جو ہے پارٹی لیڈر کے منشاہ اور ان کے منشاہ اور خواہش کے مطابق یہ منتخب ہوتے ہیں تو یہ زیادہ زیادہ اپنے پارٹی لیڈر کے وفادار ہوتے ہیں ان کا بعد میں نہ تو قانون سازی سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ یہ ملک اور قوم کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی کارا مدلوگ ہوتے ہیں بلکل سر آپ صحیح فرما رہے ہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں سر ایک اور بات ہے کہ اس وقت جو آپ کو پتا ہے کہ پاچھتان کے جو تحریکی آزادی تھی اس میں جتنے بھی منورٹیز کے لیڈر تھے اس وقت کہ وہ قائد عظم کے ساتھ تھے قائد عظم ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور یہ ملک جو سب نے ملکے بنایا آج اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اقلیتی ہیں جو ہیں وہ خاصے پرابلم میں اس کا شکار ہے سر آپ کے علمے ہوگا کہ یہ جو فورس کنورشن ہے اور پھر اندر ایج میریج کے جو واقعات ہو رہے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک چودہ سال کی بچی ہے اس کو مبینہ طور پر اس کا ریلیجن چینج کیا گیا ہے تو سر آپ تو جو ہیں آپ تو لمبردار ہیں اس کے قانون کے اور آپ رخوالے ہیں تو آپ ان مجرموں کو پکڑیں نہ نہیں دیکھیں اس کا کچھ کریں اس کا کیونکہ عزت جو ہے نا عزت محفوظ نہیں ہے تو ہمیں چاہے دہشتگردی میں ماریں کچھ بھی کریں وہ برداشت ہو سکتا ہے عزت کے خلاف جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے دیکھیں میں بیسے تھے وکیل کے ہمارا کام پکڑنا ہمارا کام مجرموں کو سزا دینا نہیں ہوتا ہم بیسے تھے میں اسی لئے کہتا ہوں کہ ہر وکیل کو ہر لائر کو جائے وہ پولٹیکل مائنڈڈ ہونا چاہیے پولٹیکل اس کی ایک سوچ ہونی چاہیے کسی میں کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہونا چاہیے کیونکہ جب وہ کسی پارٹی سے اکیلیٹڈ ہوگا کسی پارٹی سے اس کی ایک سوچ ہوگی تو وہ اس ملک میں نہ صرف عدالتوں میں لوگوں کو انصاف دلانے کا قابل ہوگا بلکہ وہ معاشرے سے بھی انٹیکس لے گا وہ سیاست کے حوالے سے لوگوں قریب ہوتوں اور لوگوں کے دکھ درد اور اس کو جو ہے محسوس کرے گا اور اس کے لئے آواز اٹھائے گا جہاں تک میں ہوں یا ہم جیسے اور اس ملک میں وکیل تھے جو کہ سیاسی ایکٹیویس تھے ہم نے ہمیشہ کام کیا ہے اور یہ جو فورس کلمرشن کیا آپ نے بات کی اس کو اس ملک کا کوئی بھی سیاسی ورکر جو ہے جو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا اور اس کو اب عدالتیں بھی جو ہے اس کو جو ہے اس کی اوپر بہت گیری نظر رکھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلوی یہ طریقہ ہے آپ نے جانتا ہے کہ مینارٹیز کی بات کی کہ شروع پاکستان بنا تو مینارٹیز نے بھی پاکستان کی تخلیق میں اس کی تشکیل میں جو ہے بڑا اہم رول ادا کیا اور قید اعظم بھی ان کو جو ہے بڑی اہمیت دیتے تھے اب معاملہ اس ساتھ تک بگڑ گیا ہے آپ تو مینارٹیز کی بات کرتے ہیں اب تو اس ملک میں جو چھوٹی محکوم قومیتیں ہیں جیسے بولوشتان ہیں جیسے بلوچ پشتون ہیں سندھی ہیں اور اب بہت بڑی اکثریت پنجاب کے لوگوں کی ہے ان کو حقوق نہیں ملتا آپ مینارٹیز کی بات کرتے ہیں جی ذرکت سے بات بگڑ گیا اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمعیت ہونی چاہیے اس ملک میں سیاسی لوگوں لوگوں کو انٹیلیکچولز کو ایکٹیویسٹ کو آگے آگے بڑھ کے جو ہے لوگوں کے دکھ درد کے اور لوگوں کے مسائل کو محسوس کرنا چاہیے ان کے لئے آواز اٹھانے چاہیے یہ اپنا علی عمد قرآن صاحب یہ جو ہمارے نوجوان ہیں بہت سارے ان کو وقالت میں آنے کا شوق ہوتا ہے ان کے بارے میں میں کوئی سوال آپ سے ہے کہ یہ وقالت اصل میں اس کا معنی کیا ہے وقالت میں دیکھیں کہ میں آپ کو کہوں کہ انسانی معاشرے میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ قوانین ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کو آگے لے جانے کے لئے اس معاشرے میں عملوں اور سکون اور ترقی اور خوشحالی کو لانے کے لئے قوانین کا ہونا بہت بہت لازمی ہے اور اس وجہ سے کوئی بھی معاشرہ بغیر قوانین ہی ہے زمانہ قدیم کا کوئی معاشرہ ہو یا آج کا موڈرن دور میں جو معاشرہ سوسائیٹیز ہے یہ لازمی ہے ان کے لئے کہ اس ماہ یہ معاشرہ اپنے لئے قوانین کو مرتب کرے اپنے قوانین کو بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو تب یہ یہ اپنے یہ معاشرے جو ہے آگے ترقی کی طرف بڑھیں گے اور امن اعمال ہوگا اور سبگل ہوگا تو ہم بلکی کے وکیل کے یا جیسے آپ نے کہا کہ جو نوجوان آ رہے ہیں وہ سارے نوجوان ہم چونکہ ہمیں بڑے یہ فخر ہے کہ ہم ایک کسی نہ کسی لحاظ سے ہم اس قانون سازی کے عمل کا ایک حصہ ہے ہم عدالتوں میں جب پیش ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو انصاف بلاتے ہیں قوانین پلک ان کو سوارنے کا کام جو ہوتا ہے وہ عدالتوں کی زنیہ ہے اور ان عدالتوں کو اس انصاف دلانے میں سب سے اہم ترین رول جو ہے وہ ہم وکیلوں کا ہوتا ہے جونئرز یا سینئرز میں یہ نوجوان وکیل آ رہے ہیں یہ بیسکیت وکیل کے میں یہ سمجھتا ہوں لائر کے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سب سے آپ کہہ لیں یا فریز کی بجا اپنی کہہ لیں وہ صرف وصرف لا پروفیشن ہے کیونکہ ہم ہی ہیں کہ جو ہم لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا کام ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نوبل ہمارا پروفیشن ہے ہر آنے والے کے ذہن میں شروع ہو یہ ہو کہ ہمیں ایک بہت نوبل اور بہت عزت اور ایترام والے ایک پروفیشن میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں ہر طریقے سے اس کی دیگریٹی اور اس کے وقار کو ملہوز خاتے رکھنا چاہیے اور حق کوشش کر کے قانون کو پڑھ کے سمجھ کے عدالتوں کی محبز عدالتوں کی اسسسٹنس کرنی چاہیے جی کرتا جس سے بھی میں نے ذکر کیا نا آپ صرف میں اگر کرت سابتہ ہے تو اس کو اگر پتہ چل جاتا ہے بلوچستان سے آپ کو ایک بہت نامبر وکیل ہیں آپ کے حال میں وکیل بننے کے لیے کسی شخص میں سب سے بڑی خاصوصیت ہے سب سے بڑی کوالیٹی کیا ہونی چاہیے اس کو فائٹر ہونا ہیں تو ہم لڑتے ہیں ہم لوگ ہم کو غریبوں کے لیے لڑنا پڑتا ہے یہ جو جیدی لیکھیں یہ قانون کے سارا قانون سمجھ کے ان کو حالانکہ قانون یہ کہ حالانکہ ہوتا یہ کہ سارے جیدیس کو قانون کا پتہ ہونا چاہی ہے مگر یہ ہم جیدیس ہم تقاضہ یہ یا عدالتوں کو یہ کرنا چاہیے اس کے لیے ہم کو فائٹ کرنا پڑتا ہے اپنی بات ملوانے کے لیے ہم کو راسترم پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے جناب آپ یہ پیپر بک ہمارے سامنے ہیں بلکل ہم سارا پڑھ لیں گے نہیں ان کے کہنے سے کہ ہم سارا پیپر بک پڑھ لیں نہیں یہ وکیل کا کام ہے بیشیت ایک فائٹر کے نہیں آپ پیج نمبر اس پیج پہ آپ آکر یہ پیراگراف دیکھیں اس پیج پہ یہ نیچے یہ جو فیکس ہے یہ آپ اس کو سامنے رکھیں یہ گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ کے لیے میں اس معاشرے میں آگے میں بیسکی ایک سیاسی ورکر تھا بیسکی ایک فائٹر تھا اور آج بھی میں فائٹر میں وکیل بات میں بات بات سیاسی ورکر کے حسیت مجھ میں فائٹ کا اور مجھ میں آگے لوگوں کی لئے جدوزیت کرنے کا جذبہ تھا اس نے بیسیت وکیل کیس بڑا فائدہ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ میں جب بھی کوئی بھی معاملہ ہوا کسی غریب کا انصاف دلانے کا اس میں میں کوئی کوسہ ہی نہیں کی جتنا قانونی میں اس کی مجھ فائٹر تھا میں نے تو آپ کس قسم کے مقدمات لو ہیں وہ لڑتے ہیں میں بیسکلی صرف وصرف میں کرمیل کیسز زیادہ کرتا ہوں اور کیا بھی بہت لمبے عرصے تک میں ملک سپریم کورٹ اور ملک ہائی کورٹ سمجھتا ہی نہیں تھا اسی لئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو صدر بھی رہے اور میں بہت سپریم صدر رہا کوئی ایسا حراق صدر نہیں بہت میں سر آپ کی ساری ویڈیوز میں دیکھتا ہوں بڑی باکار گیز اور بڑی معلومات رکھتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ تو سر یہ جو ہے آپ کو یہ وقالت کا شورت یہ پیدا کہا ہوا تھا میں نے کہا سیاسی بر کر ہوں سڑکوں کے لوگوں کیلئے جیدوز کر 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 تو اس کے بعد سارا انجینئر بننے کی طرف تو میرا رخ نہیں جا سکتا تھا داکٹی تو میرا کوئی شکوف نہیں تھا دکان کھول کے کوئی بزنس کرنا کوئی یہ کرنا کوئی سوچ تو صرف لے دیکھ میرے پاس ایک ہی راستہ تو میں سمجھ تا ہوں کہ میں صحیح جگہ پر آیا اور اس لا پرکیشن کے لاوہ اور کوئی کتنی جگہ نامت فٹ ہو سکتا تھا نامت کامیاب زندگی گزار سکتا صحیح سر اس کا مطلب سر کہ ہم تو جو کرسکین ہے مسلم ہے ہمارا تو فیت ہے کہ ہمیں زندگی ایک بار ہی مل دی ہے اگر ایسے سوال ہے کہ اگر آپ کو نئی زندگی ایک دوبارہ ملے تو پھر آپ کیا بننا چاہیں گے نہیں میں بالکل وکیل بنوں گا مگر یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ تیچنگ کا جو وہ ہے اچھ سورہ پہ تیچنگ کا وہ جو بہت ایسا وہ ہے جو معاشرے کی تشکیل کرتا ہے اور اگر وکیل نہیں بنتا تو ایک بہت ہی اچھا ایک تیچر بن سکتا تھا بہت ہی اچھا تو سر یہ جو وکیل بننے کے لیے پڑھنا کتنا پڑھتا جو بہت اہم ترین جو نقاط آپ کہہ سکتے ہیں ان کو پانچ کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ جو آپ کا میٹر ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے آپ کے حقائق ہیں وہ پھر آپ معلوم ہونے چاہئے دوسری یہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہی کہ جو میٹر آپ کے پاس ہے اور عدالت میں آپ اس کو پیٹ کر رہے آپ کو معلوم ہونا چاہی کہ کون 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 سا قانون اٹریکٹ ہو ہے اور کون کون سا قانون اٹریکٹ ہو سکتا تھا اپلی کیبل ہو سکتا تھا اور تیسرا سب سے بڑا فرم وہ وکیل کے لیے ہے آپ کو معلوم ہونا چاہی آپ کے ارگومنس کے ساتھ سب میشن کے ساتھ آیا وہ کنون ہو رہا یا نہیں جو سمارا جو آپ کے سامنے جج ایک یا دو یا تین جج سابان بیٹھے ہیں یا پانچ لارجر بیٹھا ہے آپ کو کم اس کم یہ فن آنا چاہیے کہ نو دائی جج کے حوالے سے آپ کو یہ پوری طرح یہ آٹھ آنی چاہیے یہ فن آپ کو آنا چاہیے آپ کو سمجھ نا چاہیے کہ آپ کس حد تک سامنے بیٹھے ہوئے جو انسان ہیں ان کو اپنے ارگومنس کے حوالے سے آپ ان کے اوپر پریدیل کر گئے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ آپ بہا کر لے جا رہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں اور پھر کبھی کوئی اور آپ کوئی تکلیف دوں گا کسی دن کوئی مجھے سوالات پیدا ہو رہی ہیں ذہن میں ابھی اس کی جو فیڈبیک آئے گی لوگوں کی اس کے بعد میں آپ ہو سکتے آپ دوبارہ میں ذہم دوں سر تینک یو سو مچ ونس اگین اور خدا حافظ خدا حافظ نظرین میں نے آج تک بے شمار اہم شخصیات کا انٹرویو کیا ہے لیکن آج علی احمد کورت صاحب کے ساتھ بات کر کے مجھے بے خط مصرط ہوئی ہے میں نے آج کی صدی کے اس شخص سے انٹرویو کیا ہے جو انصاف کا علم لے کر نکلے ہیں حق کی آواز بن کر نکلے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی آنے والی آئندہ تک تحریک ہیں ان میں ضرور کامیاب ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام میرا بہت پسند آیا ہوگا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور جو لوگ میرے چینل پہ آج پہلی بار آئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے نیچے دیا ہوا جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور میں آج اسی شیئر پہ جو ہے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ ہزار سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا خدا حافظ موسیقی